تو یہاں پر میں نے کپڑے نکال لی ہیں کیوں نکال لی ہیں میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں میں نے آج بلکل نیا سوٹ نکالا فسٹرم میں اس سوٹ کو پہنوں گی اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے اور جس کو میں اس طرح کر رہی ہوں یہ دیکھیں دونوں سیم سیم ہے تقریباً ایک جیسا پرنٹ لگ رہا ہے اور جہاں پر کپڑے ہو چکے ہیں تیار یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اپنے کیپ بھی نکال لی ہے تو سوچ رہی ہوں کہ سوٹر پہنوں یا یہ والی کیپ پہنوں کیونکہ یہ بھی بڑی اچھی ہے گرم ہے سوفٹ ہے یہ دیکھیں اس کا سٹف آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پرنٹ تو ماشاءاللہ اس کا بہت ہی اچھا ہے اچھا اس کو تو میں بعد میں ڈیسائٹ کروں گی کیا پہنوں گی اور یہاں پر میں نے جوتا بھی نکال لیا یہ ایک رات پہلے کی تیاری ہے رات کو جب میں نے تیاری ہیں اور ریڈی کر کر رکھی تھی آپ لوگوں نے دیکھ لی تھی اب یہاں پر کچھن میں آ چکی ہوں ہمارا ناشتہ الحمدللہ ہو چکا ہے تیار سب ناشتہ کر کے چلے گئے اب میں اپنے بیٹے کا بنا رہی ہوں انڈا پراتھا چاہے وہ خود ہی اٹھ کے بنا لے گا ہمیں نکلنا ہے کراچی کے لیے تقریبا ساڑھے آٹھ بجے میرا بھنجہ آ رہا ہے عمرہ کر کے اللہ پاک اس کا عمرہ مبارک کرے تو ہم نے کراچی ائرپورٹ جانا ہے تو اس لیے یہ میں اپنے بیٹے کا ناشتہ بنا کے رکھ دوں گی تو جب وہ اٹھے گا تو کر لے گا چائے بھی باقی وہ خود ہی بنا لے گا اب باریے مسٹر انڈے کی اس کو پکاتی ہوں اور جان چھڑاتی ہوں بس ختم ناشتہ بن گیا السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ سب کے آئے ہوب کیا مزے میں ہوں گے اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو آج کا ولوگ میں نے سٹارٹ کر لیا یہ دیکھیں میرے سر کے اوپر میگی کی ذرا حرکتیں دیکھیں یہ کچن کی دیوار پہ چڑھ کے اور ادھر دویا نہ کھڑ کی پہ کبوتر وغیرہ اور پرندے آتے ہیں نا تو یہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ کسی طرح یہ میرے ہاتھ میں لگ جائے میگی نو بی بی میگی کیا ہو رہا ہے اب یہ فریش پہ چڑھ کے پتہ نہیں کیا کیا چیک کر رہا ہے کیا کیا سنگ رہا ہے اللہ ہی جانے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ناشتہ بناتے وقت کہ ہم لوگ نکل رہے ہیں کراچی ائرپورٹ کے لیے تو صبح کا ٹائم ہو رہا ہے تقریباً ساڑھے ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور میرے بھانجے کی فلائٹ کا ٹائم میں گیارہ بجے تو انشاءاللہ اتنی دیر میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے آج آپ کو گھر کی ایکٹیوٹی تو میں آپ کو نہیں دکھا سکوں گی لیکن راستے میں جو جو بھی مصروفیات رہے گی جو جو بھی ایکٹیوٹی رہے گی تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو اسی بات کے ساتھ آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں آپ نہ لائک کرتے ہیں نہ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو اور نہ ہی سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں تو یہ تو بہت ناانصافی ہے نا تو چینل کو سبسکرائب کریں تو آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر لگاتی ہوں تالہ اچھی طرح سے چیک کر کے لگاؤں گی بہن میری کی کال آ چکی ہے کہ نیچے اتراؤ میں بھی نیچے پہنچ چکی ہوں تو اللہ کا نام لے کر ہم لوگ نکلتے ہیں اور یہ دیکھیں میری بہن میرے آگے آگے بس بیٹھتے ہیں گاڑی میں اور ہوتے ہیں روانہ روانہ ہم لوگ ہو چکے ہیں یہ ہے رانی باغ والا روڈ تو بالکل جو ہے نا کم ٹریفک تھی اچھا لگ رہا تھا صبح صبح کا ٹائم تھا ہم لوگوں کی روانگی یہاں پر ہو چکی تھی تو سفر کا آغاز ہو چکا ہے اللہ پاک خیر کریں گے انشاءاللہ سفر کی دعا وغیرہ بھی پڑھ لیے تو انشاءاللہ خیر خریہ سے جائیں گے اور خیر خریہ سے بچوں کو لے کے آئیں گے واپس اور جہاں پر ذرا محمد سلمان کو چیک کریں موسیقی 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 اور یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے سٹیلیا تقریب ان پوائنٹ سے دس منٹ کے لیے اور میری سسٹر اور میری بھانجی وہ لوگ اتر ہیں کچھ کھانے پینے کا سمان لینے کے لیے ہلکا بھلکا جیسے کہ ٹائم پاس ہو جائے انجوائیمنٹ کے لیے میں گاڑی میں بیٹھی رہی کیونکہ واشی روم وغیرہ بھی نہیں جانا تھا تو میں نے کہا چلو میں تو گاڑی میں بیٹھتی ہوں تھنڈی ہوا چل رہی تھی باہر اور اس طرح میں باہر کے نظارے دکھا رہی ہوں میری بھینڈ جو ہے نا تل کے لڑوں کا ڈبل ایک آئی ہے تو میں نے کہا چلو ٹرائے کرتے اور یہاں پر کراچی شروع ہو چکے جہاں پر بیریہ ٹاؤن کے وہ آنے لگتے ہیں جو ہے نا ان کے جو وہ ہیں ان کے خوبصورت خوبصورتی جو جگہیں پلازازیں الگ الگ ان کی جو ہے نا گھر وغیرہ تو وہ دور سے نظر آنے لگ جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کراچی شروع ہو چکا ہے بہت پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے اور اس طرح کے پلازاز وغیرہ تو اب ہماری سٹیب میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو روڈ کے نظارے دکھاتی ہوئی جا رہی ہوں یقیناً آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے بس یہاں پر ٹول ٹیکس پہ آ چکے ہیں یہاں پر یہ چیز ہم کراس کر کے پھر ہم لوگ داخل ہو جائیں گے کراچی کے اندر پروپلی اور یہاں پر امارتے وغیرہ پلازاز جو بے ہیں میں کوشش کر رہی ہوں آپ لوگ کو دکھا دوں گھوما پھرا دوں اور تھوڑا بہت ولوگ کے ذریعہ آپ لوگ کو انجوائے کرا دوں اور کراچی کے سہر کرا دوں ہم نے بھی اسی چیز کو انجوائے کیا جو جو روڈ پہ ہمیں نظر آئی باقی ادھر ادھر جانے کا ٹائم بلکل بھی نہیں تھا ہم لوگوں نے واپس بھی آنا تھا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سردیوں کی وجہ سے جو ہے نا شام بہت جلدی ہو جاتی اور ایسے لگتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے اور یہاں پر ہم کراچی ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں یہاں پر ایک پلین اڑتا وہ جا رہا تھا میں کوشش کر رہی تھی آپ لوگوں کو دکھا دوں لیکن وہ جو ہے نا بلکل آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا آگے کافی سارے درخت لگے ہوئے تھے تو ہم پارکنگ ایریہ میں یہاں پر پہنچ چکے ہیں باہر کا نظرہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تو بس اب نکلتے ہیں گاڑی کے اندر سے تھوڑی دیر ہم گاڑی میں بیٹھے پانچ دس منٹ کے لیے کہ میں پتا تھا کہ جہاز تو لینڈ ہو چکا ہے لیکن ان کو بھی باہر آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا تھوڑا تھوڑی دیر ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے رہے اس کے بعد ہم نے سوچا کہ چلیں واش روم کا چکر تو ضروری ہے تھوڑا فریش ہو کے آتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا پھر سفر شروع ہو جائے گا یہاں پر پھول ہاروں کے جو ہے نا وہ شوپر اور پھول وغیرہ ہم لوگوں نے ہاتھوں میں پکڑے میں میرے پاس بھی کافی ہار تھے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ کافی بڑا بندل تو میرے پاس تھا دو چار میں نے سلمان کو پکڑائے تو اس طرح ہم لوگ روانہ ہو چکے ان کو لینے کے لیے اور رشت تو آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں کہ جو عمرہ کرنے گئے تھے ساری ان کی تین سے چار فلائٹیں آنی تھی تو سب کے ہاتھوں میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے پھولوں کے شوپر پکڑے میں اور ہار پکڑے میں جیسے کہ ہم لوگوں نے پکڑے ہوئے تھے سب سے پہلے ہم لوگ جا رہے ہیں فریش ہونے کے لیے اور اس کے بعد ہم لوگ آئیں گے ان کو ویلکم کرنے کے لیے تو یہاں پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں واش روم بس ہلکا پھلکا سا ہم لوگ فریش ہوئے چہرے وغیر تھوڑا فریش کی اور اب ہم نکل رہے ہیں باہر کی طرف اور جہاں پر ہم لوگ جا رہے ہیں گریل کے پاس اتنا زیادہ شور تھا کہ ہم سب کو جنہیں ایک دوسرے کی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو بس جہاں پر تھوڑا جو ہے آواز کو میں نے بند کیا اتنا شور تھا اتنا شور تھا میں نے کہا جو ولوگ دیکھے گا تو وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگائے گا یہاں پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ویلکم کے لیے یہاں پر جی وہ لوگ آئیں گے تو پھر ہم ان کا ویلکم کریں گے جہاں پر آپ پاس آپ سب لوگوں کو دیکھ رہے ہیں محمد سلمان تو ویٹ کر کر کہ تھب گیا اس کی طبیعت بھی صحیح نہیں تھی اس کو بخار ہو رہا تھا تو ہم نے اس کو بٹھا دیا بس ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی کب باری ہو گئی یہاں پر باجی اور عدہ بھی پہنچ چکے ہیں تو باجی ہم سے اسلام گا ہائی ہیلو کر لیے تو جس طرح ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ پھون چکے ہیں ویلکم کرنے کے لیے تو بس انتظار ہے دیکھتے ہیں کہ کب وہ لوگ باہر نکلتے ہیں اور مرشا اللہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ پھون چکے ہیں 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 ملتا ہے ہم سار اس ہم Quốc ملتا ہے آپ اور السلام رأ steep ایسا که اعمال مس سارا مولد م traditionally صرف احساب سارا مس پاس صرف سارا جی خوش ہاں کیوں جہاں اور یہاں پر باجی ہمیں میکڈرونل لے کے گئیں وہ ہمیں گھر پہ آنے کا کہہ رہی تھی کہ وہاں پہ چلو ہمارے ساتھ تو ٹائم بالکل بھی نہیں تھا تو یہاں پر کھانے کا ویٹ کر رہے ہیں تو باجی نے آرڈر دے دیا کہ ہم نے کہا ہم نے واپس جانا ہے تو انہوں نے کہا چلو یہیں سے کچھ کھا کے جاتے ہیں تو باجی والوں کی طرف سے ایزے لنچ ہم نے میکڈرونل کو انجوائے کیا کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن کیا کیا کریں مجبوری ہے وہاں پہ کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا تو یہاں پر باتیں کرتے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے ہم لوگ اپنے میل کو انجوائے کر رہے ہیں اللہ حافظ یہاں پر کھانا پینا ہو چکا ہے بس چائے کو انجوائے کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی نکلتے ہیں باجی والے روانہ ہو چکے ہیں بس ہم بھی ابھی اٹھنے لگے گھاس کے اوپر نہیں چاڑیں گے کہاں چاڑیں گے یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہے اے کیا کرے سارا اڑ کے چلے وہ تو منع کر رہے ہیں گھاس پہ نہ بیٹھو نہ چلو چلو بھی واپسی کا سفر ادھار لے لیں ادھار چلو بھئی 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 کرتے ہیں اور چلتے ہیں آرے میرا بی بھی یہ تو میرے میگی کا رشتہ دار ہے اوہی شٹکا آرے 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 آری اتھنا چھوٹا آواز ہی نہیں ہے اللہ اکبر کچھ ایسا چیز بھی نہیں ہے میرے پاس اس کو دینے کو بی بی بچہ یہ ہے گاڑی جس پہ آئے تھے اور یہاں پر ہمارا سفر کا آغاز ہو چکا ہے ہم لوگ نکل چکے ہیں آپ کو ہردی بابا کی آوازیں آ رہی ہوں گے کیوں آ رہی ہوں گے ایک تو بہت لمبا سفر کر کے آئے اور اوپر سے اس کی طبیعت بھی صحیح نہیں تھی اس کو بخار ہو رہا تھا تو بس اس کو دوائی وغیرہ دی تو تھوڑی دیر کے بعد ریلیکس ہو کے وہ سو گیا تو اس طرح ہمارے سفر کا ہو چکا ہے آغاز آپ نے ولوگ کو ضرور انجوائے کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جو آپ بالکل بھی نہیں کرتے بس دیکھ کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں ہو جاتے ہیں آپ لوگ کی مرضی میں تو کیا ہی سکتی ہوں اور باقی یہاں پر پھولوں کے ہاروں کے ڈھیر لگے میں اور علی تو یہاں پر سو چکا ہے ظاہری بات ہے سفر ان کا اتنا لمبا تھا اور تھکا دینے والا تھا اب گھر ہی پہنچیں گے تو مکمل ان کو ریسٹ ملے گا اس طرح جو ہے نا گاڑی میں سارے بالکل جو ہے نا جس کو ہم ٹونو بولتا ہے نا ٹونو پڑے ہوئے تھے تو میں ہی جاگ رہی تھی کیونکہ مجھے گاڑی میں نیند نہیں آتی اور نہ ہی یہ نیند کا ٹائم تھا بہرحال اس طرح جو ہے نا ہمارے سفر کا آغاز ہو چکا ہے اور جہاں پر محمد سلمان اور میں مستیاں کر رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کلپ وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ہم لوگ باتیں کرتے ہوئے سفر کو انجوائے کرتے ہوئے بس پہنچنے والے ہیں تقریباً اپنے شہر اور جہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر ٹول پلازا ہم لوگ کراس کریں گے تو بس ہمارا شہر ہو جائے گا شروع تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بس ہم اپنے گھر کے اندر انٹر ہوں گے تو آج کی ہماری ساری مصروفیاں جو بلکل ختم ہو جائے گی آج سارا دن ٹریول ٹریول مستقل ٹریول شام تک یہی ہوتا رہا جب تک ہم لوگ گھر پہنچے تو پھر ہی جا کے آرام سے بیٹھے اور ہم اپنے شہر کے اندر انٹر ہو چکے ہیں جو جو نظاریں مجھے سمجھ آ رہے ہیں میں آپ لوگ کو دکھاتی اور انجوائے کرواتی ہوئی جاری ہوں بس ہم لوگ پہنچتے ہیں تو پھر میں آپ کو اندر کے صورتحال دکھاتی ہوں اور یہ ہے ہیدر آباد کے پلازاز جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اب ہمارے شہر میں بھی یہ دکھنے کو ملتے ہیں اور یہ ہے چیز تو مجھے دکھانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو پپلسٹی ہوتی ہے تو ہو لیکن بہرحال جو اچھی چیزیں میں اس کو ضرور دکھاؤں گی اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بس ہم لوگ گھر کے آس پاس ہیں یہ مال ہے ہیدر آباد کا اور باہر رش نہیں تھا مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ اتنا بڑا مال ہے اور رش کیوں نہیں ہے گاڑییں بھی نظر نہیں آرہی تھی کچھ بائک وغیرہ تھی وہ مجھے نظر آرہی تھی بہرحال ہم لوگ بلکل شہر کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ہم لوگ تقریباً گھر کے پاس پہنچ چکے ہیں صبح جاتے ہوئے میں نے آپ کو یہ ہلکا سا اس کا نظارہ دکھایا تھا یہاں پر ہے مشہور و معروف سکول جہاں پر میری بیٹی نے بھی کافی ٹائم ڈیوٹی دی اور اس کے بعد جو اے نا آگے کی طرف گھر ہم پہنچ چکے ہیں سازو سمان کے ساتھ لدے پھدے اور کلی جو اے نا سمان وغیرہ لے کے جا رہا ہے اوپر کی طرف میں اپنے دروازے کی طرف مڑ گئی الحمدللہ خیر خریہ سے میں گھر پہنچ چکی ہوں بجاتی ہوں دروازہ اور انٹر ہوتی ہوں گھر کے اندر بس ریلیکس کریں گے کام وغیرہ تو کوئی ہے نہیں آج میرے میرے میاں نے مجھے کہا تھا کہ میں حلیم نان لے آنگا لیکن ان کا ارادہ بدل گیا پھر ان کو تھا کہ امی جو اے نا بار کی حلیم نہیں کھاتی تو پھر کیا ہوگا ان کو تھا کہ میں بھی تھکی ہوئی ہوں گی تو اس لیے انہوں نے فریزر سے گوشت نکالا اور اپنی ریسیپی سے مزے دار سا انہوں نے آلو گوشت بنا لیا میں بھی شوق رہ گئی اور اتنا مزے کا بنا ہوا تھا کمرے میں جیسے انٹر ہوئی میں نے کہا کس چیز کی خوشبو ہے تو مجھے پتہ چلا کہ میاں جی نے بہت اچھے ذائقے کا بہت اچھی خوشبو والا آلو گوشت بنایا ہوا تھا اور نان بھی لے کے رکھے ہوئے تھے یہ نان تھوڑا سا پیس میں نے لیا اور سالن میں نے گرم کیا حالانکہ مجھے بوک بلکل نہیں تھی لیکن صرف اور صرف اس کی شکل اور خوشبو دیکھ کے میں نے فیصل